سوال یہ ہے کہ عدالت نے بار بار سیاسی عمل پر اب بات چھوڑی ہے تو کیا اب سیاسی جماعتیں کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گی یا یہ جو ڈیڈ لوگ ہے یہ برقرار رہے گا سلمان عابض صاحب دیکھیں فیصلہ تو اب عدالت نے کرنا ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں لیکن ایک بڑی دلچسپ بات آج جو وفاقی حکومت نے اپنا جواب داخل کیا سپریم کورٹ میں وہ یہ کہا کہ ہمیں تھوڑی سی مدت اور دیں وقت اور دیں ہم مذاکرات چاہتے ہیں یہ تو کل تک کہہ رہے تھے کہ یہ پنچائت ہے عدالت کوئی پنچائت کے تحت فیصلہ کرنا چاہتی ہے اور اب یہ نہیں کہہ رہے کہ آئین کے تحت فیصلہ کریں چیف جسٹس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں وقت دیں ہم مذاکرات کے ذریعے باتچیت کے ذریعے مسئلہ کا حال چاہتے ہیں یہی تو سارے گفتگو کر رہے تھے اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ عدالت جو ہے وہ پنچائت کا رول پلے کر رہی ہے عدالت آپ کو سپیس دیری تھی کہ بھی آپ باتچیت کر لیں اچھا اب باتچیت جو ہے وہ جس نکتے کے اوپر آکے کھڑی ہے اس کے اوپر تو کوئی تفاقر آئے ابھی تک تو نہیں ہو سکا اور نہ آگے اس کا امکان اس طرح سے نظر آ رہا ہے کیونکہ خود مسلم لیگ نون کے اندر اور پی ڈی ایم کے اندر اس کے اوپر تقسیم ہے اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے جولائی میں اگست میں انتخابات کرانے ہیں تو فضل الرحمن نراغ ہو جاتے ہیں وہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں اور جعبی لطیف صاحب کی جو ڈیوٹی لگائی ہے نواز شریف صاحب نے کہ آپ نے مسلسل اس مذاکرات کی نکامی کے اوپر ایک نیریٹیف بیلڈ کرنا ہے اور گالیاں بھی نکالنی ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں اور وہ دونوں کر رہے ہیں جو ڈیشو کو بھی نکال رہے تھے اور یہاں پہ بھی کر رہے تھے تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو آج حکومتی موقف جو ہے یہ اسی موقف کی تائید ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کھڑی ہوئی تھی کہ آپ باتچیت کے ذریعے مسئلہ حل کر لیں اور آج پھر یہ انہوں نے کہا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بار بار جا کے عدالت میں ایک اور نیریٹیف بیان کرتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے ایک اور بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک اور بات کرتے ہیں اور جو اصل بات جہاں کرنی ہے یہاں جو گفتگو ہوتی ہے اس کا لیول دیکھ لیں فاروق اچنائک صاحب جو ہیں اور خاجہ سعاد رفیق صاحب جو ہیں یہ جو اٹادی جنرل ہے ہر بار سپریم کورٹ کو جا کے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کا حل چاہتے ہیں وہاں سے پارلیمنٹ سے بیٹھ کے کچھ اور کہتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے خاجہ عاصف صاحب اور جابل لطیف صاحب کچھ اور کہتے ہیں برحال اب گین جو ہے اب وہ انہوں نے آج خاجہ سعاد رفیق صاحب نے اپیل کیا کہ ذرا برائی مربانی ابھی آپ فیصلہ نہ سنائیے گا ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیجئے گا اب عدالت کتنا ٹائم لیتی ہے کب فیصلہ سناتی ہے کس نویت کا فیصلہ سناتی ہے کس پہ توہین عدالت لگاتی ہے نہیں لگاتی ہے کیا ایک دن کے اندر انتخابات سارے پاکستان میں ہو سکیں گے کسی ڈیٹ پر اتفاق ہو سکے گا ان کا یا وہ جو چودہ مئی کا جس پہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت بدستور کھڑی ہے اب چودہ مئی تو سر پہ کھڑی ہے نا اس میں تو انتخابات نظر نہیں آ رہے تو اس کے نتیجے میں پھر کیا فیصلہ آئے گا تو یہ سارا ابھی ایک ابحام جو ہے اب آپ سمجھئے کہ سیاست دانوں سے نکل کر سپریم کورٹ کی کورٹ میں چلا گیا اب آپ نے کہا کہ لندن میں بیٹھ کے اجلاس ہو رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے بڑے فیصلے ہوں گے تو میں تو لندن والوں کے بارے میں کہہ چکا ہوں تین لوگ ہیں جو یہ مذاکرات نہیں چاہتے نواز شریف صاحب فضل الرحمن صاحب اور مریم نواز صاحبہ تو لندن کا اجلاس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے ویڈڈراؤ نہیں کرنا ہم اپنے موقف پہ قائم ہے ہم وہی کریں گے جو ہمیں کہا جا رہا ہے اور وزیراعظم صاحب جو ہے وہ بھی پابند ہے پرائم میریسٹر کی بات ماننے کے لیے اپنے پارٹی کے سربراہ کے لیے تو بظاہر اس وقت لگ رہا تھا کہ حکومت نے جو آج ٹائم مانگا ہے وہ ایک لنگر آن پولیسی کا کانٹیکس ہے یعنی تھوڑا سا اور ہمیں وقت آگے نکال دیں تاکہ یہ چودہ مئی والی جو بحث ہے یہ بھی آگے چلے جائے اور پھر آگے جا کے ایک نئی دیبیٹ کو جنریٹ کریں وہ چیزیں تو ابھی بھی اسی طریقے سے پڑی ہوئی ہیں